بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس ان شخصیت کا نام ہے ان کی بائی رفی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اللہ بہتر جانتا ہے کیا آپ کی معاملات تھے تو آپ وہ شخصیت ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل ہوا اور آپ کی پیدائش حجرت سے تین سال پہلے مکہ شریف کو ہوئی تھی جب حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ہو گود میں ہی تھی اپنی ماں کی تو آپ کی امی حضور سب سے پہلے آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں لکھے اور دنیا کا سب سے پہلا جو چیز آپ کے پیٹ میں گئی تھی وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن میں گھٹی مکس کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلائی تھی اب آپ سوچ لو بچپن میں ہی جس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کل وہاں پہ دہن مل گیا ہو کچھ نہیں کہ وہ کتنی خوش نصیب شخصیت ہوگی تو ایسے ہی کرتے کرتے آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہوئے اور جب حجرت کا حکم ہوا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس زنیا سے پردہ لیا اس وقت آپ کی عمر تیرہ سال بھی تھی اور حدیث شریف کا اتنا علم آپ کو تھا کہ ماشاء اللہ سے 1660 حدیث آپ کو مزبانی آتی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت تھے اور ہمیشہ آپ کی خدمت ہی کیا کرتے تھے تو سرکار نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا ارادہ کیا اور نماز کی نیت سے اب اٹھے تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضوع کرنے کے لئے وضوع کا لوٹا لیکن کہ آپ کی خدمت میں حضرت ہوتے ہیں اس عمل سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتا ہے آپ سے کہ آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نماز عدا کرو اور اپنے پہلوں میں کھڑا کر لیتے ہیں اپنے برابر میں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عدا کرتے ہیں نماز سے پارک ہونے کے بعد میں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے پوچھا کہ عبداللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز عدا کیوں نہیں کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کی برابری بلکل نہیں کر سکتا آپ کی شفقت آپ کی عظمت بہت بلند ہم گناہ گار ہیں ہم آپ کے غلام ہیں پیچھے نماز عدا کرنے میں ہی ہم کو بلندی ملے گی نہ کہ آپ کے ساتھ پڑھوکے نماز کرنے میں ہم آپ کو بلندی ملے گی تو اس بات سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی یا اللہ تعالیٰ میرے عبداللہ کو شفقت اور دانشی عطا فرمائی شفقت اور دانشی عطا فرمائی اور علم آپ کو اتنا الحمدللہ اس دعا کے بعد ملا آپ کو اتنی دانشی ملی کہ آپ بڑے بڑے اس دور کی جو حکمران تھے ان کے بیچ میں آپ کا ایک وقار تھا آپ اپنے وقار سن کے بیچ پہ جاتے تھے اور اپنی بات کہتے تھے یہاں تک کہ آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کر دیا تھا قرآن شریف کہ آپ نے یہ تک فرما دیا تھا کہ کائنات کا کوئی بھی سوال چاہو تو مجھ سے آکے پوچھ سکتے ہو قرآن کی روح سے اتنی بڑی بات آپ نے پرمائی اور کئی لوگوں نے سوال جاؤ آپ سے کیے بھی آخر کی بہرحال آگے کی طرف بڑھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخصیت اتنی بلند ہے آپ سے ایک عدیش شریف راوی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سات زمین اور سات آسمان کا جو ذکر قرآن شریف کے اندر میں ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے انشاءاللہ ہوا ہے تب اسکرین کے پر میں آپ کو بتاؤں گا آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے سات زمین اور سات آسمان تخلیق کی تو یہاں پر میں قرآن کا حکم ہے بے شک ہمارا ایمان ہے قرآن شریف کیا لکھاوا ہر مسلمان کا ایمان ہے اس کو نہ ماننا کفر کہلاتا ہے تو یہ عقیدہ سب سے پہلے ہم کو رکھنا ہے تو یہ اس بات کو آپ نوٹس کرنا آگے جو حرات عبدالعبدیباس ان لوگوں سے جواب میں بولیں گے تو ملٹی ورس تھیوری کتاب سے انہوں نے پوچھا ان دور کے جو صحابہ اکرام تھے اس دور کے جو مزرگ تھے اس دور کے جو لوگ باگ تھے ان کی بھی ایک ایک ایسٹرونومکل تھوٹ تھی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سات زمین ہیں سات آسمان ہیں تو حرات عبدالعبدیباس نے ان سے جواب دیا کہ بے شک سات زمین ہیں اور سات آسمان ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمیا آپ نے قرآن کے آیت کا حوالہ دیا تو ان کا سوال تھا کیونکہ ہر زمین کے اوپر میں زندگی ہے ہر زمین کے اوپر میں انسان بستے ہیں کچھ شہ بستی ہیں ملٹی ورس تھیوری کے ساتھ سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے یہ سکھے اور اوطار ہمارے یہ سکھے اور اوپد آسمانوں میں ان زمینوں میں رہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا حرات عبدالعبدیباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قرآن شریف کی روح سے بتاؤں گا اور اگر تم نہ مانو گے تو تم کافروں کے لائے جاؤں یہ آپ کا بڑتہ کیونکہ اگر آپ انسانی اقل اس کو نہ مانے گی جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتائے گی انسان پانچ چیزوں کے اوپر میں سائنس کو مانتا ہے جو چیز وہ اوپسر کر سکتے تو اگر تم نہ مانو گے اپنے اسی گپر میں اس طرح سے گپر میں اس کو تم بیلنس کرو گے سائنسی میار گپر میں اگر تم نہ مانو گے تو تم کافر ہو جاؤں گے قرآن کا حکم آپ انڈیریکلی ہے انکار کرے قرآن شریف کی آیت سے انکار کرے تو آپ کے یہ حدیث شریف کے اندر میں یہ ذکر ہے کہ تمہاری طرح ان زمینوں پر میں بھی ان آسمانوں میں بھی جو زمین ہے ان میں بھی زندگی ہے تمہاری طرح ان میں بھی آدم ہے جیسے تمہاری زمین کے اوپر میں حضرت ابراہیم ہے وہاں پر بھی حضرت ابراہیم ہے جیسے تمہاری زمین کے اوپر میں حضرت عیسیٰ ہے وہاں پر میں بھی حضرت عیسیٰ ہے جیسے تمہاری زمین کے اوپر میں موسیٰ ہے وہاں پر میں بھی حضرت عیسیٰ ہے جتنے نبی یہاں گزر ہیں سیم کونسیپٹ وہاں پر میں بھی چلتا یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہی تاریخ ملٹی ورس تیوری جو میں آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں کہ الگ الگ آسمانوں میں جو زمینیں آردھ کا استعمال قرآن شریف کی آیت میں ہوا ہے وہ کیسے ہیں قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اس میں ساتھ زمینوں ساتھ آسمان کا تخلیق کیا اللہ تعالیٰ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ڈابا کا ورڈ استعمال کیا ہے وہ آیت بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکرین کے پر میں دکھا رہا ہوں اس میں آیت میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ڈابا مطلب کی ہم نے تمام جاندار ان زمینوں میں بکھیر دی ان آسفانوں میں ان زمینوں میں جاندار بکھیر دی جاندار سے مطلب زندہ چیزیں ہی ہیں انسان بھی مخلوق اللہ کی اور بھی الگ الگ مخلوقات ہو سکتی ہیں اور ملٹی ورس تیوری مطلب ہمارے ہی روپ وہاں پر میں ہو سکتے ہیں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے یہاں پر تو سوچتے کی بات یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے آگے یا کر کے کچھ نہ کچھ دیمینشنل سینٹس چل رہی ہے انسان اتنی ترقی کر لے کہ وہ ملٹی دیمینشنل کے اندر میں کچھ پہوچ سکے یا کچھ وہاں کے حالات ہم کو معلوم آ سکے اب کئی ہسٹوریکل واقعات ہوتا ہے ایسے کہ کسی اور عرض کا کسی اور دیمینشنل کا شخص یہاں پر میں آ جاتا ہے ایک واقعہ ہم آپ کو بتا رہا ہوں یہ بندہ ہے یہ بندہ یہاں ایئرپورٹ کے اوپر میں اترتا ہے جو بھی ائرپورٹ ہے میں پوری ویڈیو انشاء اللہ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک شاٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعی پورے ویڈیو انشاء اللہ دیکھئے گا ایئرپورٹ میں اترتا ہے اور جس دیش کا بیزا اس کو لگا ہوئے اس دیش کے اندر میں اترتا ہے وہاں پر میں امیگریشن کی نہیں جب جس کا پاسپورٹ آگے دیے جاتا ہے تو وہاں پر میں ایک ایسے دیش کا نام ہوتا ہے جو اپنے ارث کپر میں موجود ہیں اور وہ دیش یوروپ کا اندر میں کہیں پہ تھا بغیدہ اس کو چیک کرتے ہیں وہاں آدمی اُبلایا جاتا ہے لیکن وہ بندہ نوربل ہی بات کر رہا ہے اس کو تو معلوم نہیں کہ وہ الگ ارث میں آ گیا ہے الگ ارث کپر میں آ گیا ہے ایسے پھر اس کو کوششننگ کرنے کے لیے سوال جواب کرنے کے لیے ہوتل میں بند کر دیا جاتا ہے اور جب آفیسر لوگ سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں تب ہی وہاں سے غیب کہاں گیا کیسے گیا کچھ کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ چکر ایک دم ایسے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ آب یہ ویڈیو پہلے دیکھ لو پھر میں آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں ان ادھکاریوں نے اس وقتی سے پوچھا کہ توریڈ کونسی جگہ پر ایستے تھے تو اس نے بتایا کہ توریڈ فرانس اور اسپین کے بیچ میں کہیں جتے تھے جب ان ادھکاریوں نے اس کو ورلڈ میپ دکھایا تو وہ ویقتی حیران ہو گیا کیونکہ میپ میں توریڈ نام کا کوئی دیس موجود ہی نہیں تھا ایسے میں اس ویقتی نے کہا کہ اس کا دیس میپ میں کیوں نہیں ہے جبکہ توریڈ دیس پچھلے ایک ازار سالوں سے موجود ہے ایسے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر میں کئی نظر میں آتے ہیں کئی ریکارڈ کے باہر چلے جاتے ہیں معلومت نہیں ہوتی ہے اور پرانے سبیتاؤں میں بھی ان چیزوں کو ذکر ہے ایلین کا ملٹی ورس کا یہاں پر میں آنے یا نے کا اور دنیا کے اور جو پوٹلز کے ذریعے یہاں پر میں آتے جاتے تھے لوگ بات تو یہ ویڈیو میں دی آج کی حرد عبداللہ بن عباس آپ بزرگست کی جو صحابی ایسے جلیلو کا صحابی کرتے ہیں ان کے تقویہ گاری اور ان کے پریش گاری کو سلام ہے اس امت کا اور جو حدیث شریف آپ نے پوری امت کو بتائی گئے ہیں مطلب سب سے زیادہ حدیث شریف جو کوٹ ہوئی ہیں ان صحابہ میں سے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے چیزاد بھائی جو بچپن سے ہی آپ کے ساتھ جائے تفر میں ساتھ رہتے تھے کہ یہ بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موٹ کے اوپر میں سوار کرن سوارنجوں کا موقع آپ کو ملا حدیث شریف سے ملٹی ویس سیوری میں آپ کو سمجھانا چاہیے تو ویڈیوز کو آپ لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کر کے بتانا کیسا آپ کو کونسپٹ لگ رہا ہے ہمارا تھوڑا الگ ٹائپ سے کونسپٹ میں بنا رہا ہوں ایک سوچ الگ ہونی چاہیے ہمیشہ ایک ہی سوچ سمجھا رہا ہے ایک کونسپٹ آ رہا تھا بیچ میں کہاں پر میں چینٹ اٹھے جو یہ کونسپٹ چینج ہوگیا آج کی دور میں جو چودار سال پہلے صاحبہ اکرام کا کونسپٹ ہے نظریت آئیسٹرانومی کو لے کر کے وہ دیرے دیرے کر کے آ کر کیسے سوٹا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ کی جو اسلامی لٹریشرم تک پہنچا آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں جو منگول حملہ ہوا تھا تاتری حملہ ہوا تھا اس میں کافی حد تک بغداد لائبری جل گئی تھی پورا بغداد کو جلا دیا گیا تھا اور اس میں تاتری میں سب کچھ لے اسلامی لٹریشر تھا ختم کر دیا جو کچھ لٹریشر دوسرے جگہ پر میں موجود تھا جیسے مرسٹ کے اندر میں بھی لائبری ہوا کرتی اسلامی لائبریز اور کوفہ میں بھی لائبری ہوا کرتی تھی ایراغ کے اندر میں وہ کچھ لٹریشر ہم کو بچا مہاں سے دیرے دیرے کر کے ہم کو پچھ لیکن جو میں لٹریشر تھا جانکار اور بھی دنیا کے عیسائی یہودی سب کام ایک سب بغداد ایک ایسی سٹی تھی جہاں سے سب کا گزر ہوتا تھا سب لوگ کا مہم پر میں کچھ نہ کچھ لینا دینا رہتا تھا اس شہر کے اندر میں تو جو اتار تاری حکومت آئی وہاں پر میں جو مارکات ہوئی اس سے اسلامی حسٹری کو سمجھا جا سکیں اس نظری سے بھی صحابہ اکرام کی سوچ کو سمجھا جا سکیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور انٹریکٹ کیجئے گے ویڈیو کے ساتھ اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور دوستو جو پوڈکاسٹ میں نے بنایا لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے اندر میں اس کو لائک کیجئے گا اور ایک نیا نظری ایک نیا سوچ سے ہم شوٹنگ کرنا ہے ویڈیوز کی تاکہ آپ کو ہماری جو احساس ہیں جب ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے دوار بھی دوسرا احساس ہوتا ہے اور دربار غریب نواز میں جاتا ہے والی اکرام کی بارگاؤں میں جاتا ہے وہاں کے احساس اب تک ہم وہ تاثرات آپ تک پچھانے کی کوئش کریں ابیں ملیں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت جلد اب تک کہ اللہ حافظ پی امان دے گا